ہائے دوستو میں ہوں سچن اور سواغت ہے آپ کا سچن ایم ٹی آئی یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج آپ کے سامنے ہے فیڈیٹو کمپنی کا فیچر ٹوینٹی ٹوینٹی الیکٹرک اسکوٹر جس کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں دوستو یہ اسکوٹر اپنی میڈ ان انڈیا کا ہے تو آج میں بات کرنے والا ہوں اس اسکوٹر کے بارے میں ایک بار چارج کرنے پر یہ کتنا چلتا ہے کیا اس میں آپ کو نئے فیچر ملتے ہیں کتنی اس کی ٹاپ اسپیڈ ہے کیا اس کی آن روڈ کی مت ہے آج آپ کو ساری جانکاری اس ویڈیو میں مل جائے گی دوستو ویڈیو کو بلکل بھی اس کے مت کرنا ویڈیو سے لاسٹ ہے جوڑے رہنا سب سے پہلے بات کروں گا اس کے فرنٹ پروفائل سے تو اس کے فرنٹ میں آپ کو ایک بڑا سا وائجر دیکھنے کو مل جاتا ہے بلو کلر کا اور اس کے فرنٹ میں آپ کو ایلیڈی ڈی آر ایل کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی آج کل جو الیکٹرک سکوٹر آ رہے ہیں ان میں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو میں نے اس کو آن کر دیا ہے جو کی اس کے لک کو کافی پریمیم بناتا ہے اور اس کے ایپرینٹ کے اوپر میں آپ کو فیڈاٹو کی بیزنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے بلیک کلر کیا پر آپ کو فائیور کے پارس کی کچھ فنیسنگ مل جاتی ہے اور بلو گلوسی بلو کلر کا ہیپرینٹ مل جاتا ہے فلی فائیور بوڈی کا اور ایلیڈی ڈی آر ایل کیا پر آپ کو فنیسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں کی سیڈ میں اور اس کے فرنٹ میں آپ کو فلی ایلیڈی ہیڈ لائٹ کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے ایپرنٹ کی اوپر میں آپ کو یلو کلر کی لائننگ کیا گرافکس دیکھنے کو مل جاتی ہے کچھ اس ٹائپ کی آپ کو فنیسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے فرنٹ میں آپ کو گلوسی بلو کلر کا یہاں پر آپ کو فیور بوڈی کا ایک بڑا سا مڈگاڈر ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے اوپر میں آپ کو فیڈ آٹو کی اسٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اب دوستو آتے ہیں اس کے فرنٹ کی طرف تو اس کے فرنٹ میں آپ کو ڈس برک کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے فرنٹ میں آپ کو ٹیلیسکوپک حیڈالک سسپنس deep مل جاتے ہیں اور اس کے فرنٹ میں آپ کو 244 ایم ایم کی Halo Wheel مل جاتی ہے اور 9010 کار تیوب لیش ٹیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو بات کرو اس کے سیٹ بڈی پروفائل کی تو دوستو اس کے سیٹ بڈی پروفائل میں آپ کو ایک ریفلیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے راؤنٹ سے میں اور اس کے سیڈ بڑی پینل پر آپ کو الیکٹرک سکوٹر کی بیزنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو میں بات کروں اس کے لیگ اسپیس کی تو اس میں آپ کو کافی اچھا لیگ اسپیس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی بڑا دیا گیا ہے اس میں آپ اپنی پانی کی بوٹلیاں سلنڈر بغیرہ آرام سے کیری کر سکتے ہو اور سیٹ کے نیچے میں آپ کو چارجن پوئنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اس سکوٹر کو یہاں سے چارجن کی آجاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ میں دیکھا رہا ہوں اب دوستو آتے ہیں کی پوئنٹ کی طرف تو اس کے کی پوئنٹ کی نیچے میں آپ کو کافی اچھا بڑا گلب بوکس دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ اپنا سامن آرام سے کیری کر سکتے ہو کچھ بھی جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اور یہاں پر آپ کو فیڈائٹو کمپنی کی کی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اب دوستو آتے ہیں اس کے میٹر کنسول کی طرف تو اس میں آپ کو فلی ڈیجیٹل میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اب میں بات کروں اس کے میٹر کی تو اس میں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے لو بیٹری انڈیگیٹر مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو اوڈو میٹر مل جاتا ہے ریال کلوک مل جاتا ہے کلو میٹر مل جاتا ہے ہے اور یہاں پر آپ کو مل جانتا ہے کلومیٹر اب دوسطو آتے ہیں سوچز کی طرف تو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے پاسنگ یخور مل جاتا ہے اور Go پر آپ کو مل جاتا ہے جو کی پیچھے والی بلک گر دیا گیا ہے اور کچھ طح کی انڈل ترخیفید آپ کو دیکھنے کو مل جاتی سلور کی اب دوسطو آتے ہیں جس کے میرے مل جاتا ہےورنا پر آپ کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایکٹی سکوٹر کو ہ copper nice کرنے کے لیے سوچ مل جاتا ہے 3 سپیڈ اس میں آپ کو گیر مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ کچھ سٹیپ کا مل جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اب دوستو آتے ہیں اس کے سیٹ کی طرف تو اس میں آپ کو کافی کمفٹیبل اور لانگ سیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اگر میں بات کروں اس کی سیٹ آئٹ کی تو اس میں آپ کو 720 ایم ایم کی سیٹ آئٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے جو اندر کی کسن ہے وہ آپ کو کافی سوفٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے بوٹی سپیس کی طرف دوستو اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں اوپن سیٹ کو دوستو اس میں آپ کو کچھ ایسے سریز دیکھنے کو مل جاتی ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اس میں آپ کو یہاں پасьک کے لیے دیئے جو کی پیٹ دان کے لریف میں کام کرتی ہے پہ یہاں پر آپ کو پیٹاٹو کا ایک جول کنٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور دوستو اس میں جو آپ کو بوٹی سپیس ملتا ہے وہ آپ کو کافی اچھا بوٹی سپیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے اندر میں بھی آپ کو بوٹی سپیس مل جاتا ہے جو کہ یہاں پر آپ کو بیٹری کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اس میں جو آپ کو بوٹی سپیس ملتا ہے وہ آپ کو کافی بڑا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ الگ سے کچھ بھی سامان رکھ سکتے ہو دوستو اس کے بوٹی سپیس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں دوسرے آتے ہیں اس کے سیڈ بڑی پینل پر اس کے سیڈ بڑی پینل پر نیچے میں آپ کو فیڈاٹو کی اسٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے نیچے میں آپ کو یا لو کلر کی لائننگ مل جاتی ہے گرافکس مل جاتے ہیں اور اس کے نیچے میں آپ کو ایک اڈیسٹو وال فٹریسٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی زیادہ مجبورت نہیں دیا گیا ہے اور کافی اچھا خاصا اس میں آپ کو گرانڈ فلیرنس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک پلاسٹک کا مفلر گارڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اور اس کے ریئر میں کچھ سٹیپ کا سپرنگ ہیڈلک سسپینسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے ریئر میں آپ کو 110 ایم ایم کی ڈرم بریک دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور 90 ایم ایم کی ٹیوب لیش ٹیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے 244 مم کی ای لویویل مل جاتی ہے اب دوستو آتے ہیں اس کے ریئر میں تو اس کے ریئر میں آپ کو LED والا quero led دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں ہی سیڈ میں LED والے 10 indicator مل جاتے ہیں fedادو کی name waiting option مل جاتی ہے tiar agar کے اوپر میں آپ کو ایک ریفلیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب آتے ہیں دوستو اس کے دوسری سیڈ میں تو اس کے دوسری سیڈ میں آپ کو seat کو unlock کرنے کے لیے APPا کی فارٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے سیڈ بڑی پینل پر اس کے سیڈ بڑی پینل پر آپ کو فیٹیٹو کی سٹیکرنگ مل جاتی ہے فیچر ٹوینٹی ٹوینٹی کا سٹیکر مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایلومنیوم کا پیٹ دان دیکھنے کو مل جاتا ہے سپرنگ والے ہیڈولک سسپینسر مل جاتے ہیں اس کے ریئر میں اور یہاں پر آپ کو مفلر گار مل جاتا ہے پلاسٹک کا جو پلاسٹک کا دیا گیا ہے اب دوستو آتے ہیں اس کے آگے کی سیڈ میں تو اس کے آگے کی سیڈ میں آپ کو اڈسٹیوال فوٹ ٹیسٹ مل جاتا ہے جس میں آپ کو پلاسٹک کی فنیسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس میں آپ کو مین سٹینڈ اور سیڈ سٹینڈ دونوں دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو سیڈ سٹینڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو آپ کو اب میں ایک بار اسکوٹر کی مجبوطی چیک کر آئة ہوں جو اس میں آپ کو فائور بوڈی کے پارڈس جو ملتی ہیں وہ کتنے کمزور ہیں اور کتنے مجبوط ہیں کوئی پارس ٹوٹا نہیں ہے نہ چٹکانا کوئی آواز کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں اپنے میڈین انڈیا کا سکوٹر کتنا مجبود ہوتا ہے اب دوستو بات کروں میں اس سکوٹر کی جانکاری کی تو یہ سکوٹر چار گھنٹے میں فول چارج ہو جاتا ہے ایک بار چارج ہونے پر یہ 80 سے 100 کلومیٹر چل جاتا ہے اور 45 سے 50 کیس میں آپ کو ٹاپ سپیڈ مل جاتی ہے دوستو بات کروں میں اس کی قیمت کی تو اس کی آن روڈ قیمت 60 روپے ہے دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور سیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا